اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج جو ریسپی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے پٹیٹو کرکٹس کی ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے مزیدار اور کتنے کرسپی لگ رہے ہیں تو ریسپی کی طرف جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے تو آئیے چلتے ہیں کچن میں اور بناتے ہیں مزیدار سے پٹیٹو کرکٹس اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں آلو اور انڈوں کو کر لینا ہے بوائل آپ اکارڈنگ ٹوئیور ریسپی آلو اور انڈے زیادہ اور کم بھی لے سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے تمام انگریڈنس کر لی ہیں تیار آلو اور انڈوں کو کر لیا ہے میں نے میش بریڈ کرمز کر لی ہیں تیار سبز مرچوں کو کٹ کے رکھ لیا ہے لیکن دھنیے کو ہم نہیں کٹیں گے اس کے صرف دھنیے کے پتوں کو ہم علیدہ کر کے رکھ لیں گے تو آئیے اب ہم کرتے ہیں سٹارٹ اپنی ٹیسپی تو یہاں پہ میش پٹیٹوز میں ایڈ کروں گی میں ایڈ کرنے کے بعد میں ایس میں ایڈ کروں گی سبز مرچیں یا آپ ایکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ زیادہ اور کم بھی ڈال سکتے ہیں اور اب اس کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی دھنیا اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون سالٹ آپ سالٹ ایکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے اس میں ون ٹیبل سپون بلیک پیپر پاورڈر بھی ایڈ کیا اور ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے ہم کر لیں گے اور یہ دیکھئے یہ ہمارا فرسٹ مکچر ہو چکا ہے بن کے تیار یہاں پہ میں نے جب اسے ٹیسٹ کیا تو مجھے اس میں سالٹ اور ریڈ چیلی پاورڈر دونوں ہی کم لگے تو میں نے دوبارہ اس میں ہاف ٹیبل سپون ایڈ کر دیا اور آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سیکنڈ مکچر کو بنانا سیکنڈ مکچر بنانے کے لیے وائل میش ایڈ میں ایڈ کروں گی میں ٹو ٹی ٹیبل سپون میو اور اب میں اس میں یہ بچی ہوئی سبز مرچے آئٹ کر دوں گی اور آئٹ کر دوں گی دھنیا اور اب اسے اچھے سے کر لیں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد اس میں بھی ہم سالٹ اور بلیک پپر پاورڈر آئٹ کریں گے وہ بھی آپ اکارڈنگ ٹیور ٹیسٹ زیادہ یا کم یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں مکچر ہو چکے ہیں بن کے تیار یہاں پہ میں نے دو انڈوں کو پھینٹیا ہے اور بریڈ کرمز بھی ہو چکے ہیں تیار تو آئیے چلتے ہیں فائنل سٹیپ کی طرف یہاں پہ جو ہمارا فرس مکچر ہے اسے ہم کریں گے سب سے پہلے یوز اور اس طرح سے اپنے ہاتھوں پہ پھیلا لیں گے اور ہاں ہاتھوں پہ پھیلانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھوں کو کر لینا ہے آئل سے گریز تاکہ یہ سارا مکچر آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپ کرنا اور درمیان میں ہم اس کی کریں گے فیلنگ اپنے سیکنڈ مکچر سے جو تھا وائل میش ایک والا مکچر تو یہ دیکھیں یہ ایک بہت ہی مزیدار سے کروکٹس کی شیپ بن کے ہو چکی ہے تیار اس طرح سے آپ تمام کروکٹس بنا لیں یہ دیکھیں میں نے یہ تمام کروکٹس کر لیے ہیں تیار تو آئیے اب کرتے ہیں اس کی کوٹنگ کوٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے انڈوں میں اور بعد میں اس کی کوٹنگ کریں گے بریٹ کرمز میں یہ دیکھیں پہلے ہم اسے اس طرح سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ انڈے سے کوٹ کریں گے اور پھر ہم اسے بریٹ کرمز سے کوٹ کریں گے آپ پہلے تمام کروکٹس کو کوٹنگ کر کے رکھ لیں اور بعد میں اس کی فرائنگ کریں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ان کی کر لی ہے کوٹنگ اور اب میں ان کی کروں گی فرائنگ یہاں پہ میں نے آئل آلڈیڈی کر لیا تھا گرم لیکن جب ہم اسے فرائنگ کریں گے تو ہم اسے لو میڈیم فلیم پہ فرائنگ کریں گے اور یہ سیپ آپ کو بہت ہی احتیاط سے کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سوفٹ ہیں تو انہیں بہت ہی احتیاط سے آپ کو فرائنگ کرنا ہے یہ دیکھیں ان کا بہت ہی مزیدار سا کلر آ چکا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پٹیٹو کرکٹس ہو چکے ہیں بن کے تیار تو آئیے اسے کرتے ہیں ڈیش آؤٹ آپ کو فرائنگ اور ڈیش آؤٹ کا پروسس بہت ہی دھیان سے کرنا ہے یہ ریسیپی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بن کے ہو جاتی ہے تیار آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا اور آپ کو میری ویڈیوز بھی کیسی لگ رہی ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ